کسان ویروہ ستشیہ کال مردہ میں درشن سنگھ اور آپ کا میں فارمنگ لیڈر چینل پر ویلکم کرتا ہوں کسان ویروہ آج ہمارے ساتھ پھر سے ہرولاز جی ہیں ہرشی کال ویروہ جی کسان بھائیوں جیسا کہ آپ مجھ سے بھی سوال کرتے رہتے ہو اور سر سے بھی آپ کافی بار فون پر بات کرتے رہتے ہو کہ کیا ہم چھوٹے کاف لے کے اس ڈیری دندے کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کافی سوال آئے ہیں میں سر سے اس کے بارے میں رائے لینا چاہتا ہوں کیونکہ سر کاف بھی سیل کرتے ہیں سر کافی لمبے سمیں سے پشو پالن بھی کر رہے ہیں سر آپ کا اس کے بارے میں کیا ویچار ہے کاف کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کاف ایک ایسی چیز ہے اس کا ہم دودھ نہیں ماب سکتے اور یہ ہندوستان کے اندر سویدہ نہیں ہے کہ ہم پتہ کر سکیں یہ بیس لیٹر والی کا ہے یا تیس لیٹر والی کا ہے جو بہار سے دوسرے سٹیٹوں سے یہاں پہ ہریانہ کے اندر آتے ہیں ہر آدمی کا یہی سوال ہے کہ میں چھوٹے سے پیمانے پر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کام پنجی لگا کے کیونکہ کسان کی مالی حالت اتنی بڑیا نہیں ہے کہ وہ دو یا تین لاکھ بہنس لے کے آئے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کام پنجی کے اندر چھوٹے بچے خرید کے نسل تیار کروں پرمتہ میں اس کے بارے میں سجاب دینا چاہوں گا کہ آپ چاہے جیسے بھی مرجے پنجی کا جگاڑ کریں آپ دودھ واری بہنس لیں کیونکہ کٹڑیوں کے اندر سب سے بڑا دھوکھا ہے اگر آپ دس یا بیس ہزار میں کٹڑی لینا چاہتے ہو میں آپ کو چھوٹیشی مثال بتاتا ہوں کہ کٹڑی تیار کرنے میں کتنا خرچ چاہتا ہے جیسے لگوائے کے پانچ لیٹر کے آس پاس کعب کو دودھ پلاتے ہیں اور وہ ایک دن کے اندر دو سو پچاس روپے کا دودھ پیتا ہے مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں اور ساٹھے ساتھ ہجار روپے کا دودھ پیجاتا ہے اگر ہم اس کو چار مہینے دودھ پلائیں گے وہ تیس ہجار روپے کا دودھ پیجائے گا اور جو مانگڑے والا ہے آج میرے پاس فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے وہاں سے دس یا بارہ ہجار روپے کٹڑی مل جائے گی کیونکہ دس بارہ والی کٹڑی وہی رہے گی جو کسان کے کسی کی بہینس چار پانچ لیٹر دودھ پالی ہے اور اس نے اس کو ہرے چارے پر پالا ہے دودھ نہیں چلائیا اس کی ماں کا ریکورڈ بڑھیا نہیں ہوگا جو چلاک کچھ لوگ ہیں سماج کے اندر وہ پڑ کھنٹے بر باند کر اس کو ایڈروٹائزمنٹ لگاتے ہیں کہ اتنے لیٹر والی ہے اتنے لیٹر والی ہے میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو کٹڑی نہیں لینی آپ نے بہینس لینی ہے چاہے بارہ لیٹر والی لوگ چاہے دس لیٹر والی اگر آپ کی جیب ستر ہزی ہزار بھی جائے دیتی ہے تو کم پیسے کلو اسے بریڈنگ کر کے بڑی سیمن لگوا کے جیسے ہم آج لڈوں کی چوائی کے بارے میں آئے ہیں ان کے جو چھ ہزار پار کرے گی ملکیں گے تو ان کے جو کاف ہیں وہ کبھی ایک تو بن رہا ہے لڈ رہا ہے جو سیمن دے رہا ہے اور چھوٹا کاف ہے اب اس کا نام نہیں رکھا ہے تو وہ بھی کبھی ہریانہ آیا ہے پورے ہندوستان کو سیمن دے گا بڑی سانٹوں سے کراس کرا کر ہریانہ کے اندر نام تو کہہ لوں میں بہت سے ایسے بھول ہیں جنرے کا سیمن لے کے کراس کرا سکتے ہیں اور ایک سر اور بتائیں بھی بہت سارے کوئی یہ میتھ ہے بھی میرے ساپ سے کہ ہم بیس لیٹر والی بہنس لے آئیں گے وہ کسی کے اپنے گھر پہ جا کے بیس لیٹر نہیں دیتی تو اس کے کیا ریجن رہتے ہیں بھی ان کا پشو پال نہ پھیل ہوتا ہے اس کا میں کسان ساتھی کو یہ کہوں گا اگر آپ کسی کے گھر پر بھینس لینے جاؤ گے اور آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیا ہے کہ بیس لیٹر دودھ نکالے گی آپ وہاں پہ دو تین ٹائم رہو اور اس کا جو کھان پان وہ دیتا ہے رکھر کھاؤ جو اپنے طریقے سے کرتا ہے تو اسی حضاب سے کرنا پر تو کچھ وائیو منڈر کا فرق پڑتا ہے ٹرانسپورٹ کا فرق پڑتا ہے پر یہ لمبے سمیں نہیں رہتا اگر آپ نے تین یا چار ٹائم چوائی کر لیا اس کے دودھ نکال لیا تو آپ کے منڈر کی تسلیح ہو جائے گی اگر وہاں پہ جا کے دودھ کم نکالے تو آپ کسی بھی اچھے ڈیلٹر کی رہ لو کیونکہ یہاں پہ پسو بھی ایک انسان کی طرح ہے اس کا جو باڈی سٹیکچر ہے وہ سٹریس مان جاتا ہے تو ہم نے اچھے ڈیلٹر کی لے لے کے اس کو ٹیمپرچر چاہ کرنا ہے اور اس کو جو بھی بڑھتا ہے وہ اس کا کرنا ہے کیونکہ بھینس کے اندر کمی تو جب ملے گی اب آپ ایک سمیہ پر چوائی کر کے لے جائیں گے کیونکہ وہاں دو خدری ہو گیا آپ کے ساتھ یہاں پہ بیس لیٹر دکھائیں گے وہاں پہ چودہ لیٹر رکھا لے گی جب دو سمیہ چوائی کر لے تو ہمیں اپنے اندر ہی کمی دھونڈنے چاہیے یا ہمارے پسو کو اندر دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی دکت تو نہیں ہے اس کی یہ تو مالک نے پچھاننا ہے تو سر آپ کا بہت بہت دھنیاواز شکریہ امیدہ پشو پالک بھائیو آپ کو بہت اچھی جانکاری ملی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں